تو میں ڈاکٹر شاہ نواز خان آج پہلا لیکچر سٹارٹ کر رہا ہوں بوٹنی کا جس میں چپٹر ون سے شروع کروں گا لیونگ ورٹ ہم اپنے اس پورے ڈسکشن میں اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ انسی آرٹی کا پورا سیلوز کور ہو جائے اور ساتھ میں پچھلے لاسٹ ٹینئرز میں کوئی کیوشن اگر پوچھا گیا ہے وہ بھی کور ہو جائے اور اگر کسی ایڈیشنل ایکسپلینیشن یا انفارمیشن کے ضرورت ہو تو وہ بھی سامل ہو جائے جب میں انسی آرٹی کہتا ہوں تو دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ انسی آرٹی میں جو ایکسٹر پیجز ایڈ ہوئے ہیں وہ بھی سامل ہونا چاہیے انسی آرٹی کی ایک بک ہے ایک زیمپلر وہ بھی سامل ہونا چاہیے اور ساتھ میں انسی آرٹی کی جو ٹیکسٹ بک ہے جو اپ ڈیٹیڈ ٹیکسٹ بک ہے ہر سال کچھ نے کچھ چھوٹے چھوٹے چینجز کر دیتے ہیں جو کریکشنز ہیں تو اس وجہ سے وہ ساری چیزیں سامل کریں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں جو لیکچر ون اور پوٹنی کا پارٹ ہے لیوینگ ورڈ یہ چپٹر کا نام ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی سبجٹ کی کسی بک کی کسی ٹاپک کی کسی بھی کلاس کی شروعات ہوتی ہے تو جو پہلا چپٹر ہوتا وہ انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور جس میں آپ اپنے سبجٹ کا انٹروڈکشن دیں گے اس کے علاوہ آنے والے ایکزیمز کے لیے کیا ایمپورٹنٹ ہے کیا نہیں ہے اس کا بھی انٹروڈکشن ہوگا تو ہم لوگ دیرے دیرے ان باتوں پہ شروع کریں گے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بوٹنی بائیلوجی کی ایک برانچ ہے دو برانچز بائیلوجی کی ہیں ایک زولوجی جسے آپ پہ انیمل سائنس کرتے ہیں ایک بوٹنی جسے آپ پہ پلانڈ سائنس کہتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں کہ یہ بوٹنی ہم نے پلانڈ سائنس سے شروعات کیا ہے لیکن ایک بات ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی بائیلوجی کی شروعات کب ہوئی تو بائیلوجی کی شروعات کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ ارسٹوٹل کو جاتا ہے ارسٹوٹل کو جاتا ہے اگر ہم یہ مارک کریں تو ایک گریک فلسفر ہیں اور انہوں نے بائیلوجی کی شروعات کی تھی ایک اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بائیلوجی سائنس کی میں بات کرو تو سائنس صرف بائیلوجی تو ہے نہیں فیزیکس بھی سائنس میں ہے کیمسٹری بھی ہے اس کے علاوہ بائیلوجی ہے میٹس ہے یہ سارے سبجیکٹ سائنس کہہ جاتے ہیں تو ایک کیوشن میرا یہ ہے کہ ارسٹوٹل نے جب شروعات کی تھی بائیلوجی کے تو کیا اس سمیہ سے پہلے فیزیکس، کیمسٹری، میٹس یا سائنس کی کوئی برانچ کی شروعات ہو گئی تھی یا نہیں ہو پائی تھی تو آپ جانتے ہیں ارسٹوٹل نے ہی سائنس کی شروعات بھی کی تھی ارسٹوٹل نے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیزیکس، کیمسٹری، بائیلوجی اور میٹھ میں جو سب سے پہلی برانچ شروع ہوئی وہ تھی اور بیلوجی میں بھی کیا شروع کیا گیا بیلوجی میں سٹارٹ کیا گیا اینیمل سائنس سے شروع کیا گیا تو میں اسی لئے ارسٹوٹل کو کہا جاتا ہے فادر آف سائنس ہیں، فادر آف بیلوجی ہیں، فادر آف زولوجی ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب کے نام پہ یاد آیا کہ اگر آج کے تیس سو سال پہلے دو ہزار سال پہلے، ایک ہزار سال پہلے کسی سینٹسٹ کا کوئی ذکر آتا ہے تو ہمارے پاس ان کے بارے میں جانکاری، ان کے ورک کو سٹڈی کرنے کا ایک ماتر طریقہ ہے اور وہ ہے کتاب ان کی لکھی گئے بک پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں آج کا کوئی سینٹسٹ ہوتا تو آپ اسے ایمیل آئی ڈی، یوٹیوب چینل آپ واتس ایپ نمبر کچھ بھی پوچھ سکتے تھے لیکن اس سمیں تو یہ ساری چیزیں تھی نہیں سینٹسٹ کے لئے ایک ماتر بات تھی کہ وہ کتاب لکھ کے رکھ جائیں جس سے دنیا آنے والے دنوں میں پڑھ ہے تو جب بھی کبھی پرانے سینٹسٹ کا ذکر ہوگا تو ہم یہ ضرور آپ سے پوچھیں گے کہ مجھے بتائیے کہ انہوں نے کونسی کتاب لکھی تھی تو اریسٹوٹل نے جو بک لکھی تھی اس بک کا نام ہے ہسٹوریا، ہسٹوریا اینی میلیا اچھا نام سے بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے اینیملز پر کام کیا تھا اور اس کے علاوہ اس پوری کتاب میں قریب پانچ سو اینیملز کا ذکر تھا ڈسکرپشن تھا ہسٹوریا اینی میلیا میں انہی کے ایک سٹوڈنٹ تھے چرک جنہوں نے شروعات کیا باٹنی کی اچھا اسٹوڈنٹ تھے تو آویس ہے کچھ نہ کچھ تو ٹیچر کی جھلک اس میں رہی ہوگی جو جو کام انہوں نے اینیملز کے لیے کیا ارسٹوٹل نے وہی سارا کام انہوں نے تھی اوفریسٹس نے کر ڈالا پلانٹس کے لیے تو ہی اس کالڈ فادر آف باٹنی ایک بات دوسرے انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہسٹوریا پلانیٹ ایرم ہے ہسٹوریا اینی میلیا اور انہوں نے لکھی ہے دو سوال یہاں پوچھا جا سکتا ہے سائنس کی سب سے پرانی کتاب کا نام بتائی ہے ہسٹوریا اینی میلیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتائی ہے کہ باٹنی کی پلانٹ سائنس کی سب سے پرانی کتاب بتائی ہے تو دین ایڈیز ہسٹوریا پلانیٹ ایرم ایک کیوشن اور پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بتائی ہے بائیلوجی کی سب سے پہلی کتاب کونسی تھی تو دیٹ واز ہسٹوریا اینی میلیا ایک انٹرسٹنگ بات اور ہے کہ تھیو فریسکس نے بھی اپنی کتاب میں قریب 500 پلانٹس کا ڈسکرپشن کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سوال اچھا سا پوچھا جا سکتا ہے کہ سائنس کے شروعاتی دنوں میں ہمیں کتنے پلانٹس اور کتنے انیملز کی جانکاری تھی 500 پلانٹس اور 500 اینیملز کی جانکاری تھی کوئی ہم سے ریشیو پوچھ دے تو کہہ دوں گا ون اس ٹو ون کے ریشیو میں ہمیں جانکاری تھی پلانٹ اور اینیملز کی اس طرح سے اچھا یہ تو سارے گریگ سینٹس تھے جنہوں نے سائنس کے شروعات کے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا انڈین لٹریچر پہ بھی بات کر لیے جائے آپ جانتے ہیں پوری دنیا کی سب سے پرانی کتاب وید ہیں وید ہیں اور وید قریب 35 سال سے چپانچ ہزار سال پہلے لکھے گئے تھے تو اس کا ملب اریسٹوٹل سے ہزاروں سال پہلے وید لکھے گئے تھے اور ویدوں میں تو لیکن وید سائنس کی کتاب نہیں ہے سوسل سائنس کے کتاب ہے اسی لئے مجھے فادر آف سائنس نہیں کہا جاتا ہاں ویدوں میں کچھ ذکر تو سائنس کا ہے کچھ میڈیسنل پلانٹس کا ذکر ہے کچھ انیملز کا ذکر ہے تمام جو ہے تو اکثر ہم ویدوں کے پیریٹ کو ویدک پیریٹ کہتے ہیں جو اریسٹوٹل سے بہت پہلے تھا اور جب ہم نے سارے وید پڑھ ڈالے تو ایک انٹرسٹک بات یہ پتا چلی کہ سات سو چالیس پلانٹس اور دو سو پچاس انیملز کا ہمیں آئیڈیا ہو گیا تو ایک کیوشن بہت پہلے آج کے پندرہ سولہ سال پہلے آل انڈیا ایگزامس میں پوچھا گیا کہ ویدک پیریٹ میں ہمیں پلانٹس اور انیملز کی جانکاری کا ریشیو کیا تھا تو ویکین سے یہ ریشیو جو ہے وہ تین گناہ زیادہ پلانٹس کے لیکن سائنس کی شروعاتی دور میں ہمیں صرف پانچ سو اور پانچ سو انیملز کی جانکاری تھی تو اس طرح سے ہمیں تھا اگر میں اپنے انڈین لٹریچر پہ تھوڑی بات اور بڑھاؤں تو تین چار کچھ بڑے پرومننٹ سینٹسٹ کا نام نوں گا جو آج کے اکیس سو بائیس سو سال پہلے کے ہیں ایک چرک ہی واز اگریٹ فیزیشن ایک سسر تھے ہی ایز کال فادر آف سرجری ہم لوگ جانتے ہیں ڈاکٹرز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو صرف میڈیسنز دیتے ہیں دی آر کال فیزیشن ایک ہے جو آپریشنز بغیرہ کرتے ہیں دی آر کال سرجن تو پراچین بھارت کے دو مہان ڈاکٹرز میں سے چرک جو تھے وہ ایک مہان جو ہے فیزیشن تھے اور سسرت کو تو ہم فادر آف سرجری کہتے ہیں سامان بھاشہ میں ویسے ہمارے پرانے شاستروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو سرجری کا دیوتا کہا جاتا تھا اس کالڈ ایز گارڈ آف سرجری اور ایک اور سینٹسٹ ہیں دھنونتری اسی جمانے کے ہیں اسی پراچین بھارت کے ہیں ان کو تو ہم گارڈ آف میٹسن کہتے تھے ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس سے کوئی مریض نراش نہیں لوٹا تب ہی شاید بھگوان کا اور دیوی دیوتاؤں کا درجہ دیا اور اس طرح سے یہ تو یہ تین بڑے مہان بیگیانک ہے آپ بھارت کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں کسی بھی میڈیکل کالیج میں چلے جائیں تو انہی تین چار لوگوں کے نام سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جیسے ہمیں لکھنو میڈیکل کالیج گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا چرک ہاؤسٹل ہے اس کے علاوہ وہاں پہ دھنونتری ہاؤسٹل ہے تو شاید ہم اپنے پرانے مہاپرشوں کو جو ہے سمان دینے کا کام کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ سسرت کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے سرجری کی تھی اور ایک راچ کمار کی ناک کٹ گئی تھی تو اس راچ کمار کی ناک کو انہوں نے لکڑی کی لگا دیا تھا ہو بہو اور پتہ نہیں چلتا تھا تو ناک کی سرجری کو کہتے ہیں رائینوپلاسٹی تو انہوں نے رائینوپلاسٹی کی تھی ایک بات اگر آج سسرت ہوتے تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں پلاسٹک سرجن کہتے ہیں پلاسٹک سرجن کہتے ہیں ایک سینٹسٹ کا نام اور میرے لئے امپورٹنٹ ہے اور وہ ہیں ہپوکریٹس یہ بھی یوروپین سینٹسٹ ڈاکٹر تھے ان کو ہم فادر آف میڈسنس کہتے ہیں ایک کیوشن بڑھے ہاں سا پوچھا جائے گا ہم سے کہ جب ہمیں گارڈ آف میڈسن مل ہی گئے تھے تو فادر آف میڈسن کہنے کی کیا ذرہتی ہے ایکچولی یہ جو گارڈ آف میڈسن وہ انڈین سسٹم آف میڈسنس کے لئے تھے اور انہوں نے تھوڑا ڈیفرنٹ کام کیا اور جو مارڈن سسٹم ہے ٹیبلٹس اینڈ کیاپسولز یہ شروع کرنے کا کریٹ جاتا ہے ہپوکریٹس کا آپ جانتے ہیں کہ سارے ڈاکٹرز کی کلینک پہ ہسپٹل پہ ایک فریم لکھا ہوا ٹنگا رہتا ہے that is called as ہپوکریٹک اوٹ جب بھی میڈیکل کالیج آپ جائیں گے تو ان کے نام کی ایک قسم دلائی جاتی ہے سپت دلائی جاتی ہے کہ ہم مریضوں کے ساتھ اچھا بہوہار کریں گے اپنی لگن سے علاج کریں گے پیسے زیادہ نہیں لیں گے کڈنی چوری نہیں کریں گے بہت ساری باتیں یہ ہمیں قسم دلائی جاتی ہے ان کے نام کی تو that is called ہپوکریٹک اوٹ تو یہ شروعاتی دور کا ڈیولپمنٹ تھا جب ہم نے آپ کو یہ ڈسکشن کیا ایک important point اور وہ یہ ہے کہ بائیلوجی شبد بائیلوجی کے شروعات Aristotle نے کیا لیکن بائیلوجی کا جو شبد ہے وہ قریب 2000 سال بعد آیا ایک interesting بات آپ کو بائیلوجی پڑھتے سے میں بتا دوں کہ important ہے کہ آپ صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ father کون ہے founder کون ہے آپ کو یہ بھی بتاتا ہے پڑھے گا کہ نام کرن کس نے کیا تھا بائیلوجی کے father Aristotle لیکن بائیلوجی شبد استعمال کیا لیمارک اور ٹریورینس نام کے دو سینٹس نے تو لیمارک آپ جانتے ہیں کہ 1809 میں انہوں نے اپنی تھیاری دی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ 2000 سال بعد قریب ہمیں شبد بائیلوجی ملا بائیلوجی شبد کے بارے میں ایک اور گائیڈز وغیرہ میں کیوشن ہے میں clarify کر دوں کہ لیمارک اور ٹریورینس نے جو ورڈ دیا تھا وہ لیٹن بھاشا میں دیا تھا بائیو لوجکم اسے انگریزی میں بائیلوجی کہنے کا کام لارنس نے کیا تھا تو کہیں کہیں کتابوں میں دیا ہے کہ ترم بائیلوجی انگلیش سکرپٹ واز گیون بائی لارنس تو ٹھیک ہے یہ بات تو دونوں باتیں ہمیں جاننی چاہیے what is بائیلوجی بہت جلدی سے آپ کہتے ہیں it is a story of life and living objects on earth ارث پہ اگر آپ living objects کی study کرتے ہیں ان کی جانکاری ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو that is called بائیلوجی لیکن اگر میں منگل گرہ پہ جا کے life کی study کروں ابھی ہم نے پچھے سال چند ریان ٹو بھیجا تھا اگر ہم وہاں پہ جو ہے چانت پہ جا کے study کرتے ہیں life کی تو ہم اسے بائیلوجی نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس ایک نیا ورڈ ہے that is called exobiology کہتے ہیں the story of life outside earth and space is called as exobiology اگر آپ انترکش میں جا کے ارد کے باہر جا کے بائیلوجی کی study کرتے ہیں leaving objects کی life کی study کرتے ہیں تو the another term that is called exobiology کہتے ہیں exobiology کہتے ہیں ایک question میرے مند میں اور ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ بتائی ہے کہ biology آپ کہتے ہیں leaving objects کی study کو کہتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی leaving object کو پہچانیں گے کیسے میں آپ سے پوچھوں کہ یہ pen ہے یہ plant ہے یا animal ہے this is very important question آپ کہ نہیں یہ leaving ہی نہیں تو پہلے یہ تین کر بتائیے کہ کیا leaving ہے کیا non leaving ہے کیا dead ہے اور ہمارے آسپاس کل کتنے طرح کے objects ہیں this is important تو ہمارے آسپاس کل تین طرح کے objects ہیں ایک leaving objects ہیں non leaving ہیں dead ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ non leaving اور dead میں کوئی فرق ہے کیا یسے یہ iron کا لوہی کی کھڑکی لگی ہے تو یہ non leaving ہے کیونکہ یہ کبھی زندہ نہیں رہی ہے لیکن اگر میں آپ سکھ ہوں کہ اس میں لکڑی کے دروازے لگے ہیں تو ووٹ کس میں آجائے گا dead میں کیونکہ یہ کبھی زندہ تھا تو non leaving اور dead میں ایک بڑا بیسک سا فرق ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ dead ہے تو اس کا ملہ وہ کبھی زندہ تھا اگر آپ non leaving کہتے ہیں تو اس کا ملہ وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہا اگر میں آپ سے کہوں یہ پن تو یہ non leaving ہے یہ لکڑی کا فرنیچر تو یہ dead ہے یہ میرے آس پاس یہ مکھیاں گھوم رہی ہیں lizards ہیں اس کے علاوہ monkeys ہیں human being ہے cow ہے mango کا plant ہے these all are living things اور یہ تھا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ چار طرح تین طرح کے objects ہیں اور ان تین طرح کے objects میں مجھے پڑھنا صرف ہے اور صرف کیا ہے living objects پڑھنے ہیں تو ایک بات important ہے کہ ہم کیسے پہچانے کی leaving ہے کیا dead ہے ایک بڑا common سا ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کبھی کبھی راستے میں کچھ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ رسی ہے یا ساپ ہے تو ہم کیسے پتا لگا مان لیجے میں پتھر مارا اور اگر وہ رینگ تا ہوا چلا گیا تو ساپ ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ features بتائیے کچھ characters بتائیے جس آدھار پہ میں پہچان لوں کہ leaving ہے یا non میں کیونکہ میرے سامنے یہ question آیا ہے کہ what is this pen is animal or plant bryo یا teredo آپ کہ پہلے leaving تو ہونے دیجئے تب تو بات کریں کہ botany یا zoology bryo یا teredo یا angio سپم تو یہ بات بڑی important ہے میں اور میں آپ کو پھر سے بتا دوں کسی بھی جی کی بک خرید لیجئے جا جیسے ہی بک شاپ پہ آپ جائیں گے وہ آپ کو ایک درجن کتابیں بتا دے گا تب آپ اس میں سے کون سی کتاب لینے ہیں اس کے فیچرز آپ کو پتا ہونے چاہئے آپ بتاؤ گے گرین کلر کی بک ہے ن سی آر ٹی پبلیکیشن ہے اس کے علاوہ دو سو روپے کی کتاب ہے قریب تین سو پیچ کی بک ہے اور اس پہ کلاس ٹی یا کلاس ٹویل بے لکھا ہوگا جیسے یہ ساری انفارمیشن آپ نے دیا ویسے ہی آپ کو پٹیکلر کتاب پہچان میں آگئی تو میرا کہنے کے ملوح آپ کو فیچرز بتانے ہوں گے کہ کیسے جو ہے اور تب جا کے کسی بھی چیز کو پہچان کے لئے فیچرز میں دوسرا امپورٹن پوائنٹ آپ سے اور پوچھ ہوں کہ اگر مان لیجئے آپ کو اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئے آپ اپنے کسی رشتے دار کو ریلوے سٹیشن لینے جاؤ اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اسے پہچانتے نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے آپ اس سے ٹیلی فون پہ پوچھیں گے ٹیلی فون پہ اس ریلیٹیو سے پوچھیں گے کہ بھئے آپ اپنے فیچرز تو بتائیے کہ ہم کیسے آپ کو پہچان سکتے ہیں تو کیسے آپ اس کی شرٹ کا کلر پوچھیں گے آپ اس کے شرٹ کا کلر پوچھیں گے اگر آپ اب بھی نہیں پہچان پائے تو آپ اس کی ہیئر سٹائل پوچھیں گے آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے سر پہ بال ہے یعنی ٹکلے ہیں کیا ہے آپ اگر اب بھی نہیں پہچان پائے تو آپ ایک کام اور کریں گے آپ اس سے اس کی ہائٹ پوچھیں گے کہ بھئے آپ ٹال ہیں یا شورٹ ہیں اگر اب بھی نہیں پہچان پائے تو آپ اس سے اس کی سکن کا کلر پوچھیں گے آپ کہ اس سکن کا آپ اس سے پوچھیں گے بھئے آپ کالے ہیں کی گھرے ہیں ایک یہاں دو بڑی امپورٹن باتیں میں نے کہہ دیا ایک تو آپ کو فیچر سے یہ ون بائی ون آپ نے پوچھتے گئے اور کتنے فیچر سے یہ ہو سکتا آپ صرف شرٹ کے کلر سے ہی پہچان جائیں وہاں ڈیفرنشیٹ کر لیں ساپ ہے اور اگر مان لیجئے کچھ نہ ریاکشن دے تو میں کچھ کنفرم نہیں ہوں گا تو میں آگے ایک فیچر اور جوڑ ہوں گا کہ کچھ اور سٹڈی کیا جائے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ایک سوال اس میں اور چھپا ہوا ہے یہ جو چار آپ شرٹ کا کلر پوچھا تھا پھر لانسٹ میں سکن کا کلر پوچھا کیا آپ پہلی بار میں یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اس سے پوچھ لیتے کہ اس کا وہ کالا ہے یا گورا ہے تو رشتہ دار آپ کو جواب دینے کے بجائے اس ٹیشن سے لوٹ جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے کریکٹر کی پرائیورٹی ستھینک لیجئے کہ پہلے کیا کہیں گے اس کے بعد کیا کہیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرائیورٹی وائز بات کی جائیں یا میں ایک اگزامپل آپ کو اور لے لوں کہ اگر آپ کو موبائل خرید نہ ہو اور آپ شاپ پہ جائیں تو شاپ کی پر سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ بھئے آپ کو کیا فیچر سے یہ تو ظاہر سوا آپ بتاؤ گے کہ ایسا ہے کہ آٹھ جی بی اس کی ریم ہونی چاہیے ریم ہونی چاہیے آٹھ جی بی اس کے علاوہ اس کا 128 جی بی اس کی میموری ہونی چاہیے کے علاوہ پھر آپ کہو گے کہ 5000 mh کی بیٹری ہونی چاہیے اور اس طرح سے یہ ساری بات کہو گے تب وہ ایک پرٹیکلر برانڈ آپ کو بتائے گا اور تب آپ اس فیچر کے آدھار پر اس کو پہچان کے لے موبائل لیکن ایک بات ہے موبائل کے کریکٹر سالگ ہیں اور ریلیٹیو کے کریکٹر سالگ ہیں کیا آپ نے کبھی کسی ریلیٹیو کو فون کر کے پوچھا کتنی جی بی کی ریم ہے کتنے ویگا پکسل کا کیمرہ ہے نہیں کر سکتے تو ہر جگہ الگ الگ فیچر ز کی ضرور پڑے گی یہ بہت دھیان رکھنے والی بات ہے ہر ہیں جہاں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مجھے فیچرز بتائی تو میں نے ایک ایک چھے فیچرز لسٹ کیا ایک 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 بات ہے کیا یہ ساری فیچرز میں نے رینڈم لی لکھا ہے یا اس میں کچھ پرائیورٹی بھی ہے پرائیورٹی بھی ہے اور یہ ہے اگر پڑا تو سیلولر آرگنائزیشن is most important then responsiveness then metabolism then reproduction then growth then emergent properties اب ہم سے یہاں میں ایک بات explain کرنا چاہوں گا یہ بتائیے metabolism کو آپ نے زیادہ importance دیا reproduction کو کم دیا reproduction کو زیادہ importance دیا growth کو کم دیا تو مجھے یہ دو explanation دے دیجئے تو شاید آپ کو clarified ہو جائے کہ بھئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ metabolism ساری leaving being میں ہوتا ہے لیکن reproduction کبھی کبھی کچھ leaving beings میں نہیں ہوتا ہے جیسے ہنی ویز میں worker ہنی ویز ہیں جیسے میول ہے ہماری society میں بہت سارے ہمارے پڑوسی اور relatives ہیں جن کے بچے پیدا نہیں ہوئے sterile human being کہہ جاتے ہیں تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ metabolism reproduction اور اس طرح سے یہ تو metabolism کو زیادہ مہت دیا in comparison to کس کے reproduction کے reproduction کو زیادہ importance دیا growth کو کم دیا اس کی کیا وجہ ہو سکتے reproduction صرف اور صرف زندہ چیزوں میں پائے جاتا ہے جبکہ growth living non living دونوں میں پائے جاتا تو بتائیے reproduction کو زیادہ importance دو living being کو پہچاننے کے لیے یا growth کو زیادہ importance دو تو مجھے لگتا ہے reproduction کو زیادہ دیں گے that is found only and only in living ہوا یہ چھے characters میں نے list میں لیا ہیں ایک ہے cellular organization ہم جانتے ہیں کہ cell کا ہونا must ہے اور بغیر cell کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اور یہ cell ہم لوگوں نے lower classes میں پڑھی تھی جلدی سے میں کر دوں کہ یہ cell جو ہے ایک چھوٹی سی گیند نمہ structure ہے جس کی ایک boundary ہوتی ہے اس کے اندر liquid بھرا رہتا ہے جس سائیٹو پلازم کہتے ہیں پھر یہ ایک بڑا سا نیوکلیس ہے پھر یہ انڈو پلازم ریٹیکولم ہے اس کے علاوہ اس میں میٹو کانری ہے کلور پلاست ہے رائیبو سوم ہیں یہ گول گی باڈی ہے کہتے ہیں یہ نمائے structure چار وں طرف اس کے boundary اندر بہت ساری parts ہیں پارس ہیں اور اس طرح سے تو آپ اس ایک سل کہتے ہیں کسی بھی living body میں یہ must ہے کہ کم سے کم ایک سل ہو ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن بغیر ایک سل کہ کرنا تو اب مجھے ایک بار بتا دیتے یہ pen living ہے non living آپ کہ non living ہے کیونکہ مجھے اس میں سل نہیں دکھائی تھی تو یہ ایک سل ہے اور اس طرح سے ہونا ضروری ہے تو اب میں نے example لکھا کہ amoeba میں ایک سل ہوتی ہے bacteria میں ایک سل ہوتی لیکن human body میں لگ بھگ کتنی سل ہوتی یہ ایک information بھی آپ کے لئے صرف example نہیں ہماری body میں کتنی سل ہوتی 10 to the power 12 کو کہتے کیا ہے trillion کہتے ہیں trillion یا 10 to the power six کو کہتے million تو we can say millions of million cells یا کہہ سکتا ہوں trillion cells پائی جاتی human body میں یہ بات اور important ہے اب آپ اس بات کو بتائیے کیا کوئی بھی چیز جو cell سے کم ہو یعنی cell جس کے پاس نہ ہو تو کیا وہ زندہ کہا جا سکتا نہیں کہا جا سکتا تو میں نے ایک sentence لکھا anything less than a cell cannot be living cannot be living اور یہ living نہیں ہو سکتا کیوں ایک بات دھیان رکھے NCRT نے لکھنے کا اپنا انداز رکھا ہے رکھا ہے کہ ریپروڈکٹ ریسپونسیونیس کے بارے میں لکھا it is found in all cells اس کا مالب پہلے بات cell کی کر لیجیے تب ریسپونسیونیس کی گئے میٹابولیزم کے بارے میں لکھا it is found in all cells اس کا مالب پہلے آپ cell کی بات کر لیجیے پھر آپ پہ 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 اور جب ہم لوگ chapter 8 class 11 کا پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لائن لکھی ہوئی ہے پہلا paragraph لکھا ہے کہ وہ کونسی چیز ہے وہ کونسا fact ہے living organism میں پہا جاتا non living میں نہیں پہا جاتا جس سے ان دونوں میں اتنا بڑا difference ہے تو وہ fact کیا ہو سکتا ہے that is آگے answer لکھا ہوا ہے obvious answer is presence of cell اس کا ملہ پھر سے بتائیے سب سے important character living organisms کا کیا ہے cell کا ہونا compulsory ہے اور ایک بات دوسری ایک بات اور ہے آپ وائرس کو کس میں دیکھتے ہیں یہ بتائیے وائرس میں cell نہیں پائی جاتی ہے میں یہاں دو question پوچھوں گا میں کسی بھی student سے پوچھوں کہ وائرس کیا ہے تو وہ کہتا living and non living دونوں ہیں میں پوچھتا ہوں وائرس کیا تو وہ کہتا in between living and non living یہ ساری بات کہتا یہ اس طرح کا answer diplomatic answer ہوتا ہے صحیح answer یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے بتائیے یہ living ہے یا non living ہے تو آپ کہ no cell تو وہ living نہیں ہو سکتا پھر سے بتائیے ایک شکر میں آپ جب بھی میں کسی سے پوچھتا ہوں وائرس کیا لیکن آپ مجھے ایک answer بتائیے living یا non living تو then it is non living why because the cell is absent اور ایک important بات بتائیں کہ وائرس میں سل نہیں پائی جاتی ہے اس لئے یہ کیسا ہو جائے گا non living ہوگا تو یہ ایک conclusion پہ ہم پہنچ گئے وائرس کے بارے میں تو یاد رکھے گا cellular organization is the most important feature of living beings اور اس سے let we come on the responsiveness یہ بھی ایک character ہے اور اس پہ آتے ہیں response کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے responsiveness کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی action کے against کسی بھی action کے against reaction دینے کو کہتے ہیں کیا responsiveness reaction کے against اس کا میں example دوں کہ اگر مان لیجے کوئی آپ کو چکوٹی کٹ لے تو آپ اسے کیا کرتے ہیں ہاتھ ہٹا لیتے ہیں فوراً آپ کا ہاتھ گرم پانی پہ پڑ جائے تو آپ اسے ہٹا لیتے ہیں فوراً گرم پانی ایک طرح کا action تھا اس کے خلاف آپ نے reaction کیا کہ ہاتھ ہٹا لیا اس طرح سے کوئی آپ کو ایک تھپڑ مار دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے پلٹ کے فوراً دے دیں تو آپ یہ دھیان دیجئے گا اور جو action ہوتا ہے اسے کہتے ہیں stimulus یا ایک word میں نے لکھا یہ cues cues کا مطلب ہوتا changes example ایک اور دوں اب کچھ بچے چلانے لگتے ہو light چلی گئی تو اس کا مطلب کچھ change آس پاس ہوا ہے تب ہی تو آپ نے reaction دیا تو اسی کو آپ کہتے ہیں responsiveness ایک ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں پائے جاتا ہے it is found in all cells this is important all living cells چاہے وہ pro چاہے وہ eukaryote ہو اس پہ ایک اچھا سا سوال بنے گا کہ responsiveness is found in پہلا لکھا رہے گا all cells دوسرا لکھا رہے گا pro karyotes and eukaryotes both تیسرا لکھا رہے گا all organism whether simple ہو یا complex ہو human being is a very complex organism اس میں بھی پائے جاتی بیکٹیریا is a very simple organism اس میں بھی پائے جاتی ہاں ایک بات ہے plant میں پائے جاتی اگر نہیں پائے جاتی yes all living organism میں ہاں یہ ہو سکتا کہ more or less ہو more less ہو میں اس کا ایک example دے سکتا ہوں تبی آپ کسی جانور کی پوچھ پکڑ دیکھ آپ آپ کو بتا دے گا کہ response کیا ہوتا ہے response کیا ہوتا ہے لیکن آپ کسی plant کی ٹہنی ٹوڑ دیجئے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ plant آپ کے اوپر کوت پڑ کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ responsiveness سب میں پائے جاتی کم زیادہ ہو سکتا ایک بات simple اور complex ہوگا سب میں پائے جاتی ہے اگر میں بنا دوں یہاں پہ ایک question اگر میں بنا دوں کہ responsiveness کس میں پائے جاتی ہے تو بتائیے کیا answer کریں گے آپ responsiveness کس میں پائے جاتی ہے اگر میں یہ question بنا دوں تو مجھے لگتا answer ہونا چاہیے all of this all of this ایک interesting بات یہاں پہ دیکھ لیتے humans کے بارے میں sorry یہ humans کے بارے میں ایک information آپ یہاں پہ دیکھ لیتے اور وہ یہ ہے کہ humans میں self awareness بھی پائی جاتی ہے اور human میں self awareness یعنی دیکھیں responsiveness کسے کہتے ہمارے آس پاس جو external environment میں change ہوتا ہے اس کے against اگنس پرتکریہ دینے کو responsiveness کہتے ہیں لیکن human being ایک ایسا organism ہے جو اپنے آس پاس کے changes کو بھی سمجھتا ہے اور internal بھی changes ایسا تو آپ لوگوں نے بہت لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہے ہمیں اندر سے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تو آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ human being ایک ایسا organism ہے جس میں کیا پائے جاتا ہے self awareness and awareness دونوں پائے جاتا ہے دونوں پائے جاتا ہے تو ایک سوال یہاں بتائیے کہ یہ بتائیے cautiousness یا responsiveness کس میں پائے جاتا ہے all of these answers اور اگر میں آپ سے پوچھوں self awareness کس میں پائے جاتا ہے human being only ایک سوال اور پلٹ کے پوچھ دو human being میں کیا پائے جاتا ہے پہلا option responsiveness دوسرا self awareness تیسرا both تو آپ کہو گے ہاں both پائے جاتا دونوں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ human being کا ایک advanced character بتا دیجئے تو شاید آپ یہ ایک important بات کہہ سکتے ہیں کہ ساری leaving organism awareness کے ساتھ self awareness ہوتی ہے اچھا میں یہاں ایک بات important mention کر دوں کہ up board کے کتاب میں responsiveness کا پریائیواجی شبد لکھا ہوا ہے irritability ncrt میں اس کا پریائیواجی شبد لکھا ہوا cautiousness اور مجھے لگتا ہے باقی جو general books آتی ہیں اس میں responsiveness لکھا تو تینوں شبد دیکھی ہیں responsiveness cautiousness irritability اور یہ تھا تو میں نے آپ کو یہ تھوڑا سے discussion کیا کہ responsiveness اور یہ important ہے کہ leaving beings کے organism یہ metabolism پر آئیے ایک point what is metabolism ہم جانتے ہیں کہ ہماری body کے اندر leaving organism کے اندر ہزاروں reactions چلتی رہتی ہیں ڈائیزیشن چللا ہے photosynthesis پروٹین synthesis چل گلوکوز کو اکٹھا کر کے glycosin بنائے جا رہا glycosin کو توڑ کے glycosin بنائے جا رہا insulin glycos کو ختم کر رہا ہے تو یہ ساری reactions چلتی رہتے ہیں کاربن ڈائی اوکسائیڈ کبھی بائی کاربونیٹ بناتا ہے کبھی کاربونیٹ بناتا ہے کبھی oxygen کے ساتھ oxy hemoglobin بنتا ہے کبھی carboxy hemoglobin بنتا ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور دوسرے components کے ساتھ these all things are called as chemical reactions اب میں یہاں دو تین باتیں انہی chemical reactions کو metabolism کہتے ہیں اور یہ دو تین باتیں بڑی important یہاں کہنا چاہوں گا کہ all reactions are organic and reversible ساری reactions organic ہوتی ہیں اور reversible ہوتی ہیں this is important ہماری body کی leaving system کی جتنی بھی reactions ہیں وہ organic ہیں لیکن ایک بات important ہے reversible جرور ہیں لیکن آپ chemistry میں پڑھتے ہو کہ reversible reactions equilibrium میں آ جاتی ہیں ہماری body کے leaving system کی reactions ساری organic ہے ساری reversible ہے لیکن کبھی بھی equilibrium میں نہیں آتی اگر equilibrium میں آگئی تو کیا ہوگا death ہو جائے اگر equilibrium میں آگئی تو کیا ہوگا it will be dead organism dead ہو جائے گا اور اس سے میں یہاں تھوڑا سے mention کرنا چاہوں گا تھوڑا سے یہاں پہ mention کرنا چاہوں گا کہ جو بات میں نے کہی وہ آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ایک reaction ہے calcium carbonate converted into calcium oxide plus carbon dioxide یہ inorganic reaction ہے ایک reaction is C6 H12 O6 is converted into two molecules of lactic acid یہ organic reaction ہے organic یہ ہماری body میں نہیں پائے جاتی یہ reaction ہماری body میں پائے جاتی ہے ساری organic reactions ہوتی ایک important بات اور آپ نے کہا یہ reactant converted into product ایک دوسری reaction یہ reactant converted into product and product is broken into reactant this reaction is called irreversible this reaction is called reversible اور ہم نے پڑھا تھا جب دونوں reactions کا rate same ہو جائے گا تو then it will be equilibrium کبھی equilibrium میں نہیں آتی reason بتا دیتے جت جتنا جتنا reactant آپ خرچ سے stop ہو جب 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 یہ product use نہیں کر رہے تو یہ reaction نہیں چل لئے اس کے بعد والی reaction بھی نہیں چل رہی ہوگی امرائٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ metabolism will be stopped اور تب death ہو جائے گی تو یاد رکھے گا کہ اگر کوئی بھی reaction ہماری equilibrium میں آگئی تو یہ death ہو جائے گی باڈی کے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر equilibrium reversible ہے تو equilibrium میں کیوں نہیں آرہی ہے تو وہ اس لئے product is continuously used in next reaction اور اگر equilibrium میں آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ the product is not used in next reaction and the next reaction also will not happen then the death will take place تو death ہو جائے گی اور اس سے تو ہماری باڈی کے ہر reaction کیسی ہوتی ہے پھر سے بتا دیتے each and every reaction is اور ہر reaction کیسی ہوتی ہے reversible reaction ہوتی ہے ایک بات organic reaction ہوتی ہے کبھی equilibrium میں نہیں آئیں گے تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں بات کو اپنی اور یہ metabolism پہ discussion کر رہے ہیں ایک بات بڑی important ہے کہ metabolic reactions are each and every reaction is performed by specific enzyme کہنے کا بلو ہر reaction enzyme سے ہوگا اور ہر reaction کے لئے خاص enzyme ہوگا آپ جانتے ہیں سکروز cardization کرنا ہو سکریز چاہیے photosynthesis کرنا ہو روبسکو چاہیے respiration کرنا ہو hexo kinase enzyme چاہیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ کاموں کے لئے الگ الگ enzymes چاہیے اور اس طرح سے الگ الگ reactions کے لئے دو بڑی important باتیں میں نے لکھی ہے without enzyme no reaction is possible بینا enzyme کے کوئی reaction possible نہیں ہے آپ کوئے کیوں بہت ساری reactions بینے enzyme organic chemistry میں کہیں enzyme کا نام نہیں آئے تھا اور وہ کرتے رہتے ہیں میں اس کا importance آپ کو بتاتا ہوں کی کیا کہنا چاہ رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ مان لیجے ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو enzyme کی مدد سے اس کو digest کرتے ہیں اور enzyme کی مدد سے جب ہم digest کرتے ہیں 2 to 5 hours میں ہمیں بھوک لگ جاتی 2 to 5 hours میں ہمیں بھوک لگ جاتی ہے لیکن اگر یہ enzyme نہ ہوتا اگر enzyme نہ ہوتا enzyme نہ ہوتا تو کیا ہوگا بولیے تو then there will be اور یہ 2 years لگ جائیں گے اس کو digest کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک time کا کھانا کھا کے 2 سال تک زندہ رہا جا سکتا اگر enzyme نہیں ہوں گے تو یہ reaction لگ بگ negligible ہو جائے گی اور اگر reaction negligible ہو جائے گے تو کوئی بھی living organism survive نہیں کرے گا کیا میں ایک sentence conclude کر لوں کہ no metabolism no one can be alive کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو چلیئے ہم اپنے اسی پیچ پر آتے ہیں اور بات کر رہے تھے کہ یہ ہے no one can be آپ نے کہا اگر enzyme نہیں ہوگا تو reaction نہیں ہوگی reaction نہیں ہوگی تو پھر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا میں اس کا ایک بڑا common سا example آپ جانتے ہیں کہ mercury آپ نے پڑھا mercury enzymes کو precipitate کر دیتا ہے تو آج کل اگر کوئی mercury پی لے تو ہمارے سارے intestine کے enzymes destroy ہو جائیں گے اور پھر کیا ہوگا ڈیتھ ہو جائے گے کیونکہ metabolic activities will be stopped اور اس طرح سے یا جو ہے اس طرح سے یہ تھا enzyme can work outside cell as well as inside cell so these reactions are possible in a cell free medium یہ بات بڑی important ہے اور یہ ہے میں یہاں آکے لکھا ہے یہ دیکھتے کیا لکھا test tube میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری body کے اندر reactions ہو رہی ہیں کون کرا رہا enzyme اور اس test tube میں بینا leaving part کے بھی enzyme کی مدد سے reaction کرا سکتا ہوں reaction کرا سکتا ہوں اس کا برطن میں کسی test tube میں کسی beaker میں یہ reaction کرا سکتے ہیں یہ reaction کرا سکتے ہیں اس لئے میں نے word لکھا کہ self free medium میں reaction کرا آیا جا سکتا ہے ایک point تو یہ clear ہو گیا دوسری point پر آئیے ایک اور بات important ہے جب آپ اس test tube میں ایک glass میں مان لیجئے reaction اچھا میں ایک example آپ کو بیچ میں دے دوں جب مکھیاں ہمارے کھانے پر بیٹھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دائیزیشن کیسی پرکریہ ہے enzymatic reaction دائیزیشن کیسی process metabolic reaction یہ بتائی مکھیوں نے دائیزیشن کیا وہ اپنی باڈی کے باہر یا اپنی باڈی میں کیا 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 یہ sentence ہے یہ enzyme can work outside cell as well as inside cell so these reactions are possible in a cell free کرائی جا سکتا اگر یہ reaction test tube میں کرائی جا سکتے ہیں تو دو بات ہیں اس test tube کو leaving کہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے اس test tube میں جو reaction ہو رہی ہے اسے leaving کہیں 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 دیکھیں پہلے second sentence پڑھئیے a reaction in test tube is surely leaving reaction test tube ایک بات important لیکن اس test tube کو کیا کہیں گے ایک important point یہ بھی ہے test tube کے بات ہم لوگوں سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں کوئی بات ہمیں منہ کر دیا جاتا چپ رہی ہے ہم سے کبھی کہا جاتا ہے کہ نہ صحیح بات بتاؤ گے نہ غلط بات بتاؤ چپ اندر جب reaction ہو رہی ہے تو اس reaction کو leaving کہی گا لیکن اس test tube کو نہ leaving کہی نہ non leaving کہی اس کو کہتے چپ رہنا اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں نہ leaving کہی نہ non leaving کہی پھر بھی اگر میں آپ سے کہوں مجھے بتائی یہ leaving ہے کہ non leaving تو آپ کہ non leaving ہے کیونکہ اس میں نہیں ہے leaving ہونے کی پہلی شرط کیا تھی سیل کا ہو نا this is important اور یہ تھا تو پھر سے مجھے ایک بات جلدی سے conclude کرنے دیجئے ایک test tube میں enzymatic reactions بینہ سیل کے possible ہیں یا نہیں yes possible ہے دوسرا اس test tube میں جو reaction ہو رہی leaving کہیں کہ non leaving leaving کہیں اس test tube کو کہیں neither leaving nor non leaving تو اس طرح سے بات کو آگے بڑھایا میں نے اور یہ تھا ایک اب میں تھوڑا سے میں شروع میں آپ کو یاد دلا دیں کہ میں نے آپ کو 6 properties لکھائی تھی اور 6 properties میں سے اب تک میں discussion کر لیا cellular organization کا responsiveness کا اور کیا کہتے ہیں metabolism کا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا کچھ conclusion نکال لیے اور یہ ہے conclusion نکال لیے اور کیا conclusion نکال نکال یہ بتائیے مجھے دو سب سے important characters بتائیے کسی زندہ چیز کو پہچان نے کے لیے زندہ چیز کو پہچان characters to identify a living object or cellular organization and responsiveness یہ sentence ابھی آپ as it is یاد کر لیں ہم اس کے بعد تھوڑا explanation بھی دیں گے دوسری بات ہے زندہ رہنے کے لیے دو سب سے important characters کیا ہیں cell and metabolism میں اس کا ایک common سا example دوں common سا example دوں مان لیجے کوئی باڈی سڑک کے کنارے پڑی ہو کوئی ایک بیقتی سڑک کے کنارے پڑا ہو تو سب سے پہلا سوال میرے من میں آتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں بتائیے آپ کیا کرو گیا سب سے پہلے آپ اس کو ہلائیں گے ڈلائیں گے بلائیں گے اور اگر مان لیجے آپ نے اسے بلائیا اور اس نے جواب دے دیا آپ نے اسے کچھ ہلایا ڈلائیا اور ری ایکشنز ہو گئیں ریسپونس کر دیا تو اس کا مرلہ زندہ ہے تو کسی زندہ چیز کو پہچاننے کے لیے میں سانسے چیک کروں اس کی کہ سب سے پہلے ریسپونس چیک کریں تو سب سے پہلے وہ سانپ والی کیس میں میں اگر زندہ چیز کو پہچان نہ ہو تو دو سب سے امپورٹنٹ کریکٹر سے ایک ہے سل اور دوسرا ہے ریسپونس ونیس اور زندہ رہنا ہو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ جانتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں بہت سارے بڑے بزرگ مریض ہوتے ہیں لوگ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں بھئی بیٹ پہ پڑے رہیں ہلے ڈھولے نہ لیکن سانسیں آتی جاتی رہیں سانس آنے جانے کا کیا مطلب میٹابولزم اور یہ ہے بتائیے زندہ رہنے کے لیے کیا دو چیزیں چاہیے ایک تو سل چاہیے اور دوسرا کیا میٹابولزم میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی باڈی سڑک کے کنارے میں کنفرم ہونا چاہتا ہوں کہ یہ زندہ ہے یا نہیں اب سب سے پہلے میں اس کا ریسپونس جاننا چاہوں گا اگر اس نے ہاتھ ہلا دیا آواز دیا کوئی جواب دے دیا تو اس کا ملو وہ زندہ ہے ہماری پہچان پوری ہو گئی اگر اس نے ریسپونس نہیں کیا تب ہم اس کا میٹابولزم چیک کریں گے سانس چیک کریں گے سرکولیشن چیک کریں گے اور تب کنفرم کریں گے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں اگر مال لیجی وہ رییکشن نہیں دے رہا ہے دھیان سے سنی رییکشن نہیں دے رہا ہے اور ریسپونس نہیں کر رہا ہے لیکن سانس آ جا رہے ہیں بتائیے وہ زندہ ہے یا نہیں تو ہم میرا پھر سے سوال کا جواب دیجئے کسی زندہ چیز کو پہچان نی کے لیے دو سب سے امپورٹن کریکٹر کسی چیز کو زندہ رہنے کے لیے دو سب سے امپورٹن کریکٹر سیل این میٹابولزم سیل این میٹابولزم تو یہ ایک بات ہے اسی جنرل نالج کے طور پہ ایک پوائنٹ اور ڈسکشن مجھے کرنا ہے اور وہ یہ ہے دو شبد ہیں میرے پاس ایک شبد ہے that is called as all exclusive اور ایک word ہے that is called all inclusive یہ define کریے میں بہت سمپل شبدوں میں کہہ رہا ہوں all exclusive کا ملو only دیئر صرف وہاں پہ پائے جائے تو اسے all exclusive کہتے ہیں اور all inclusive means ہوتا ہے کہ all members میں اس کا دو اقزامپل دے کے بات کرتا ہوں یسے میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے محلے میں صرف میرے گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کا مطلب میں نے کیا word use کیا exclusive بات ہے یہ دیسی گھی کی مٹھائی یہ ملتی ہے اس کا ملہ کہنا چاہ رہے یہ دیسی گھی کی مٹھائی کا exclusive store ہے تو ایک بات بتائیے اب ایک اپنے ٹاپک پر آئیے یہ بتائیے cellular organization cell کس میں پائے جاتا only in living beings only in non living میں تو پائے نہیں جاتا اس کا کیا مطلب نکالو cellular organization is all exclusive for the living میں ایک بات بتائیے response کون کرتا living یا non living living کرتے ہیں صرف اور صرف living کرتے ہیں اس کا مطلب responsiveness یہ بتائیے reproduction کون کرتا صرف living organisms کرتے ہیں اس کا مطلب reproduction is جو ہے کیسی property ہو گئی all exclusive تو بتائیے وہ جو چھ آپ نے characters لکھے تھے اس میں سے all exclusive only and only living beings میں پائے جانے والے characters بتائیے تو then cellular organization responsiveness اور کیا reproduction دوسرا سوال ایک اور ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا میرے محلے میں میرے گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں فورا مجھ سے ایک گا all inclusive اور اگر مان لیجئے ایک دو نہ پڑھے لکھے ہو تو کہا جائے گا not all inclusive مٹھائی کے دکان پہ جائیے آپ پوچھو گے کیا آپ کے ساری مٹھائیاں دیسی گی کی ہیں تو آپ کیا کہہ دوگے کہ all inclusive اگر مان لیجئے وہ کہہ دیں کہ ساری مٹھائیاں دیسی گی کی ہیں تو inclusive اور اگر کچھ نہیں ہے تو not inclusive میں reproduction کو لے کے آپ سے ایک لائن کہنا چاہوں گا بتائیں reproduction کون کرتا only living beings اس کا ملہب all exclusive ہے دوسرا سوال بتائیے reproduction کیا ساری living being کرتے ابھی بات ہوئی تھی honey bees نہیں کرتے ابھی بات ہوئی تھی mule نہیں کرتے ابھی بات ہوئی تھی کچھ human being نہیں کرتے جرہ sentence پورا بتائیے reproduction is found only living beings but not in all living beings دوسرا سوال بتائیے reproduction is all exclusive but not all inclusive اوکی reproduction is all exclusive but not all inclusive اور اس رہی سے ہے ہم مجھے ایک بات بتائیے cellular organization کے بارے میں بتائیے cellular organization is found in living being and all living being it is all exclusive and all inclusive both جرہ مجھے responsiveness کے بارے میں بتائیے تو آپ کہ responsiveness صرف living being میں یعنی all exclusive سارے living being میں اس بات بتائیے کون کون سی properties all inclusive and all exclusive دونوں ہیں تو that is cellular organization and responsiveness ایک word اور ہے that is called defining feature یہ شبد پہلے چپٹر میں ncrt نے کئی کئی بار use کیا ہے defining feature کا مطلب ہوتا ہے جس ایک بات سے آپ شور ہو جائیں identify کر لیں that is called defining feature اسے defining feature کہتے ہیں اور اس سے defining feature کا مطلب defining feature میں کسے کہتا ہوں وہ آپ ہیں defining feature must be all exclusive and all inclusive both تو اس میں تو دو ہی آتے ہیں fit ہوتے ہیں کون کون ایک cellular organization ایک responsiveness تھوڑی در پہلے آپ سے چرچہ کی تھی ایک cellular organization اور ایک کیا responsiveness ہے سوال ہی ہوتا ہے کی metabolism کو بھی defining feature مانا ہے تو کیسے مانا ہے metabolism کو defining feature کیونکہ metabolism تو test tube میں metabolic reactions are possible that's why we are saying that's why we are confused that کہ ہمیں اسے کہنا چاہئے کہ نہیں metabolism کو defining feature کہنے کے پیچھے reason نا تو all exclusive ہے نا تو all inclusive ہے different ہے کیا different ہے different یہ ہے کہ no one can be alive without metabolism without metabolism this is important اس لیے ہم نے metabolism کو defining feature مانا ہے پھر سے بتائیے جو چھے characters آپ نے لکھے تھے how many are defining features 3 کون کون سے cellular organization responsiveness metabolism تیس دوسرا سوال بتائیے cellular organization کیوں defining feature ہے it is all exclusive and all inclusive یہ بتائیے کہ cautiousness یا responsiveness کیوں ہے it is all exclusive all inclusive یہ بتائیے metabolism کیوں ہے because no one can be alive without metabolism تو یہ ساری بات کہنی تھی مجھے یہ confusion ہے اور یہ ہے ایک بات بتائیے reproduction defining feature ہے کیوں نہیں ہے reproduction کیونکہ some organisms میں reproduction نہیں ہوتا growth defining feature ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ growth non leaving میں بھی ہو جاتا ہے تو یہ ساری reasons بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھانی ہے چلیے تو ایک topic اور شروع کرتے ہیں and that is growth تو کہا permanent increase اور permanent means non reversible increase in any parameter parameter کا مطلب property ہوتا ہے کہہ رہے کچھ بھی کچھ بھی permanently بڑھ جائے جسے واپس نہ کیا جا سکے اسے growth کہتے ہیں جیسے ہم بچے تھے بڑے ہو گئے یہ growth ہے کیا ہم واپس بچے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یہ growth ہے یہ irreversible permanent ہے جیسے ہم لوگ coaching میں پڑھتے ہیں class جاتے ہیں پڑھ کے آتے ہیں تو کچھ دن بعد parents پوچھا کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کچھ growth ہوئی کی نہیں کیا آپ بتاتے ہیں جو پڑھتے ہیں انگلے دن بھول لیاتے ہیں اس کا ملکہ کوئی growth نہیں ہوئی ہاں جو آپ نے پڑھا ہے سب یاد ہے تو دن permanent ہو گیا اسی کو growth کہتے ہیں اسی لئے آپ کا سال بھر بعد exam لیا جاتا ہے اگر آپ کو سب یاد ہے تو آپ کو ایک certificate دیا جاتا ہے کہ آپ class 10th pass کر گئے class 11th pass کر گئے اس کا ملکہ آپ کی permanent growth ہو گئی تو permanent growth ہو جائے کسی بھی چیز میں کیا کیا ہو سکتا آپ دیکھتے ہیں increase in surface area is called growth ایک بات بتائیے آپ یہ بتائیے water melon کی سل کا ہمیسہ ہم اس کا volume ناپتے ہیں کہ کتنا گناہ بڑھ گیا اور اگر pollen tube کی growth ناپنی ہو تو اس کے لمبائی ناپتے ہیں کہ کتنا لمبا ہو گیا اور اس رسے تو ہر جگہ growth کا جو parameter ہے اور جیسے ماں لیجئے آپ گاؤں سے کسی شہر میں آئے کوچنگ کرنے کے لئے پڑھائی کرنے کے لئے اور parents نے پوچھا کچھ growth ہوئی کی نہیں ہوئی تو آپ کیا بتائیں گے آپ دو باتیں بتا سکتے ہیں نہیں پڑھائی لکھائی تو کچھ نہیں ہوئی لیکن شہر کے بارے میں سب جان لیا کہا ریسٹورنٹ ہے کہا مونومنٹ ہے کہا گھومنے کی جگہ ہے کہا سنی ماحال ہے growth تو یہ بھی کہی جائے گے لیکن شاید یہ parameter parent کو نہ پسند آگے کوئی دوسرا student بتائے گا نہیں بہت knowledge بڑھ گئے آپ تو biology کے teacher بن گئے ہم تو اگر یہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ دوسرے parameter پہ بات کر رہا لیکن ہر حال میں growth تو ہوئی ہے وہ parameter ناپنے کا الگ الگ ہو سکتا ہے اور اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھر میں یہ point بڑھا گزرتا ہو گیا بتائیے crop plants کھیتی کرتے سمیں plants کی growth کیسے نہ پی جاتی ہے کہ کتنی پیدا وار ہوگی کتنا wheat ہوگا ایک بات اور important ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سے اور آگے پیچ کو بڑھاتے ہیں اور یہ پانچویں نمبر پہ میں نے لکھا number of cells اور چھٹویں نمبر پہ دو ہی پوائنٹس پہ بانی چاہتی دو ہی پوائنٹس پہ زیادہ common ہے these are most common features of growth called twin characteristics دو بار نیٹ میں پوچھا گیا what are the twin characteristics of growth ایک ہے increase in number of cells ایک ہے increase in weight دو characters main ہیں اور اس طرح سے جلدی جلدی information leaving objects from inside and in non leaving from outside تو یاد رکھے گا growth جب بھی ہوگی leaving being میں leaving non leaving دونوں میں ہوتی ہے لیکن اگر weight کی بات کریں تو جیسے یہ دیواریں ہیں اس پہ پینٹ لگاتے جا رہے ہیں اور اس کی weight بڑھتا جا رہا یہ کا مطلب یہ کہ ہمارا جو weight بڑھا وہ inside سے بڑھا اور یہ جو weight دیواروں کا بڑھا وہ outside سے بڑھا یاد رکھے گا یہ بات بڑی important ہے کہ growth in living organisms will always be by internal factors and non living objects میں یہ دیواریں کبھی اندر سے نہیں grow کرتی ہیں میں اس کا ایک example دو winter season میں جب ہم لوگ jacket پہنے رہتے تو لوگ کہہ دیتے ہیں بڑے موٹے ہو گئے تو ہم انہیں بتاتے نہیں یہ jacket ہے کیوں باہر سے jacket چپکا کے ہم موٹے نہیں ہو سکتے اس کا مطلب بتا ہے کہ growth جب بھی ہوگی تو internal factors سے ہوگی that is caught from inside dead objects do not grow anyway dead objects کبھی grow نہیں کرتے ہیں یہ بات یاد رکھ نہیں ہوگی اور اس طرح سے ایک بات اور important ہے کہ since living and non living both grow by weight so growth is not all exclusive and not defining feature یہ بات میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہی تھی کہ defining feature growth نہیں کیوں نہیں کیوں کہ یہ living non living دونوں میں ہوتا کیوں نہیں کیوں کہ یہ all exclusive نہیں all exclusive پھر بتا دیتے صرف living میں ہوتا all exclusive living non living دونوں میں ہو رہا تو then it is not all exclusive اور ایک بات اسے growth in increase of cells in number by celled vision mitosis سے ہوتا جب بھی اگر growth ہوگا number میں cell کا تو celled vision ہوگا اس celled vision کا کیا نام mitosis number of cells بڑھتی جائیں گے اور اس سے لیکن important بات میں آپ کو بتاؤ کہ celled vision سے دو نئی cells بنتی ہیں celled vision سے دو نئی cells بنتی ہیں دو نئی cells celled vision کا purpose کیا ہوتا cell بننے سے فائدہ کیا ایک cell repairing ایک cell replacement ایک tissue repairing ایک organ replacement اور organ replacement یہ چاروں points اگر ہمیں یاد ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں اور ایک رب پیچ پہ میں آپ کو بتا رہا سنیے گا جب کوئی cell یہ divide کرتی ہے تو یہ اس کا nucleus ہے divide یہ کپ کرتی ہے جب cell کے اندر internal environment کافی disturb ہو جاتا ہے تو وہ ایک بار divide کر کے ساری چیزیں فرش کر لیتے ہیں دو cells بن جائیں گے آپ بتاؤ اس ٹاپک کو جو میں نے آپ سے کہا اس کیا ہو گئے آپ نے کہا تھا کہ cell کے اندر ساری چیزیں disturb ہو گئی تھیں اسے پھر سے فرش اپنی position پہ کرنا ہے this is called cell repairing کیا کہیں گے cell repair cell repairing کہتے ہیں ایک point دوسری ایک بات اور important ہے کہ اب اگر مان لیجے کہ ہماری یہ skin ہے خروچ لگ جاتی ہے کچھ cells disturb ہو جاتی ہیں dead ہو جاتی ہیں تو skin tissue ہے اور یہ cell dead ہو گئی تو اب cell یہ والی divide کر کے ایک نئی cell یہ بنا دیں گے تو dead cells کو ہٹا کے نئی cells لانے کو کہتے cell replacement replacement ایک interesting بات اور آپ کو بتاؤ یہ plant ہے یہ پلانٹ ہے یہ اس کی ایک leaf ہے یہ یہ cell division ہو رہا اگر یہ پرانی leaf is called organ leaf کو آپ کیا کہتے ہیں organ کہتے ہیں دھیان سے سنیا گا organ اگر یہ leaf اس کی damage ہو جائے اس کی ٹوٹ کے گر جائے تو یہ cell division ہو گا اور نئی leaf نکل آئے گے اس کو کہتے ہیں organ replacement کیا کہتے ہیں organ replacement بتائیے cell division کرا کے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ growth کرا سکتے ہیں cell کی repairing کرا سکتے ہیں cell replacement کرا سکتے ہیں اور کیا کرا سکتے ہیں organ replacement کرا سکتے ہیں لیکن یہاں میں ایک interesting بات آپ کو بتاؤ بات آپ بتاؤ اور وہ یہ کہ organ replacement is possible in plants only organ replacement is not possible in animals میں organ replacement نہیں ہو سکتا اور یہ جو cell division کرا کہ naturally نہیں ہو سکتا ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں تو مجھے ایک بات بتائی ہے یہ میں ایک بہت بڑا sentence کہ دیا کہ cell division کر کے plant اپنے organ کو replace کر سکتا ہے animal نہیں کر سکتا ہے animal organ replacement نہیں کر سکتا ہے جانتے ہیں یہ جو sentence ہے یہ fundamental theme ہے کس کی medical science کی اگر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں آپ doctor بننے کی کوشش کر رہے ہیں سماج کو doctor کی ضرورت ہے تو صرف اسی ایک sentence کی وجہ سے ہاں مجھے ایک بار پھر بتائیے اگر human being میں organ replacement naturally ہو پاتا تو naturally ہو پاتا تو دو تین باتیں بڑی general knowledge کی ہیں وہ آپ کو بتانی ہوں گی اور اس طرح سے دو تین بات تو آپ کو یہ بات بتانی ہوگی دو تین points اور وہ یہ اگر مان لیجئے human being میں کسی کی kidney خراب ہو گئی تو کچھ دن آرام کرے نئی kidney نکل آئے گی doctor کی ضرورت کیا doctor سے آپ جا کے کہتے ہیں kidney خراب ہے ٹھیک کرتی جائے تو what do you mean by this kidney replace نہیں ہو سکتی ٹھیک ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ organ replacement human being میں نہیں ہو سکتا repairing ہو سکتی ہے repairing کرنے کی وجہ سے اس لئے doctor کی ضرورت ہے ورنہ تو doctor کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہاں ایک بات اور ہے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے kidney کیسے ٹھیک ہو سکتا replace نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو سکتا کیسے ٹھیک ہو سکتا cell division سے کیسے ٹھیک ہو سکتا cell division سے ٹھیک ہو سکتا ایک interesting بات اور آپ کو بتائیں brain cells brain cells and heart cells یہ دونوں cells divide نہیں کرتی brain cells and heart cells do not divide divide نہیں کرتی اس کام لب ان کی repairing بھی نہیں ہو سکتی اس لئے بڑے بزرگ لوگ کہتے ہیں دل پہ گھاؤ نہیں لگنا چاہئے بہت دن تک repair نہیں ہوتا cell division ہی نہیں ہوتا repair کیسے ہوگا خاص طور سے students کو یہ ضرور کہنا ہے مجھے کیونکہ کیونکہ وہ معاملوں میں زیادہ involve رہتے ہیں اور اس رہ سے یاد رکھے گا اگر دل ٹوٹ جائے گا تو جلدی گھاؤ نہیں پڑے گا ایک بات دوسرے لوگ کہتے ہیں دماغ زیادہ خراب نہ کرو پھر صدرے گا نہیں کیوں کہہ رہے ہیں اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ دماغ کی cell میں cell division نہیں ریپلیسمنٹ تو چھوڑو ریپیرنگ بھی سمبھو نہیں تو بتائیے باڈی کے کون سے دو آرگن ہیں جو ریپیر بھی نہیں ہو سکتے ایک ہے ہرٹ اور دوسرا برین کیا آرگن ریپلیسمنٹ نیچوری پوسیبل ہے نیمال میں نو ہیومن بینگ میں نو پلانٹ میں یس چلیے ہم لوگ اپنے اسی پیچ پر آتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں ہم لوگ اسی پیچ پر آتے ہیں اور بات کر رہے تھے یہاں پہ کہ اس پیچ پہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ سینڈ ویزن کرا کے ہم کیا کیا کرا سکتے ہیں بتائیے سیل ریپیرنگ کرا سکتے ہیں ہم دونوں میں کرا سکتے ہیں سیل ریپیرنگ کرا سکتے ہیں سیل ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں پلانٹ میں اینیمل میں آرگن ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں کس میں پلانٹ میں کر سکتے ہیں اینیمل میں یہ پاسبل نہیں تو اب مجھے بتائیے یہ والی لائن کا مطلب the growth by سیل ڈیویزن ڈیفر سن پلانٹ سن اینیمل اور پلانٹ س اور اینیمل میں سیل ڈیویزن سے ہونے والی جو growth ہے وہ ڈیفر کرتا ہے تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں ریپروڈکشن پہ ریپروڈکشن پہ بات کرتے ہیں ریپروڈکشن کا مطلعہ ہوتا ہے NCRT نے تو ایک شبد میں لگ دیا لائک وائز لائک وائز اپنے جیسے اپنے جیسے بچے پیدا کرنے کو لائک وائز کا ملو اپنے جیسے بچے پیدا کرنے کو کیا کہتے ہیں ریپروڈکشن کہتے ہیں ریپروڈکشن تو سوال یہ ہے کہ اس کا objective کیوں بچے پیدا کرنے چاہ رہے ہیں کیا population کم ہے کیا ہے اس کے دو objectives ہیں ہر species چاہتی ہے کہ اس کا population بڑھ ہے یہ ایک secondary objective ہے دوسرا جو main objective ہے وہ continuity of species continuity of species کا مطلب کہ جب young بچے ہوں گے parents بوڑھے ہو ہو کے جب مر جائیں گے تو ان کی جگہ یہ لے لیں گے اور اس طرح سے وہ species لگاتار صدیوں تک بنی رہے گے اگر مان لیجئے کسی نے reproduction کرنے کی چھمتا کم ہو گئی تو کیا ہوگا بھوش میں جو parents ہیں بوڑھے ہو کے مر لائن and tiger لائن and tiger کے reproduction کی چھمتا بہت کم ہو گئی سیر بوڑے ہو کے مر جا رہے ہیں اور ان کی جگہ لینے والے young ones ہیں نہیں اس لئے دھیرے دھیرے nature سے یہ ختم ہو جائیں گے تو reproduction کا main objective کیا continuity of species یہاں examiner ایک شبد بدل سکتا continuity of species یا continuity of individual کوئی individual تو continue رہی نہیں سکتا میں نے کہا دس ہزار سال سی human being ہے کیا کوئی بیکتی وشیز دس ہزار سال تک جند رہ سکتا پھر سے بتائی reproduction is important for individual یا reproduction is important for species reproduction is important for species not individual ہم لوگوں کے گھروں میں تاؤ جی کے بچے نہیں ہوتے تو لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے باقی بھائیوں کے بچے تو ہیں اس کا ملब کسی individual کے reproduction سے کوئی importance نہیں ہے species میں reproduction ہنا چاہیے this is important reproduction دو type کا ہوتا ہے ایک is sexual reproduction ایک sexual reproduction میں نے تو جرا مجھے question بتائیے یہ question بتائیے کہ جو ہے اگر آپ سے میں کہہ دوں کہ kitchen میں رکھے ہوئے bread میں رات و رات millions of fungi produce ہو گئے رات و رات short time میں millions of fungi produce ہو گئے بتائیے کون سا reproduction ہوا ہوگا then it is sexual reproduction اگر جلدی کرنا ہے تو کون سا reproduction asexual reproduction ایک point تو میں نے آپ کو یہ کہہ یہاں ایک parent ہوتے ہیں یہاں دو parents ہوتے ہیں یہاں بچے کو clone کہتے ہیں یہاں office spring کہتے ہیں یہاں پہ mitosis meosis and fertilization تین step ہوتی یہاں پہ صرف mitosis ہوتی مجھے کہنا چاہئے asexual reproduction میں meosis and fertilization نہیں ہوتا اور sexual reproduction میں meosis and fertilization ہوتا mitosis تو دونوں بتا 2018 neat میں question پوچھا گیا بتائیے ایک plant ہے آئیک 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 اس میں asexual reproduction کیسے ہوتا mitosis ہے کی meosis ہے obvious ہے meosis تو ہوتی ہی نہیں تو then it is by mitosis mitosis asexual reproduction ہوگا یہ دو words ہیں یہ define کیے جانے چاہیے ایک clone اور ایک office spring office spring کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ parents کے 100% identical نہیں ہے اور clone کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ parent کے 100% identical 100% identical to the parent then it is called as clone and 100% اور office سے اچھے ظاہر سی بات ہے اگر sexual reproduction سے پیدا ہوا ہوگا تو 2 parent ہوں گے 100% similar ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہم لوگوں کے تمام relative ہوتے ہوتے کہتے آنکھ ماتا جی جی ہو گئی نا پیدا جی جی ہو گئی اس کا ملغ 100% similar نہ تو ماتا جی جی نہ پیدا جی 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 this is called office spring لیکن دوسری بات یہ clone کیسا ہوگا 100% کیسا ہوگا کہ جو ہے اپنے parents کے identical ہوگا ایک question پوچھنا ہے مجھے اور یہ پوچھنا ہے کہ میرے پاس ایک crop plant ایک plant ہے مالی جی کسی کا بھی plant ہے میں اب میں اس کی کھیتی کرنا چاہتا ہوں آپ ہوگے کھیتی کروگے یا تو یہ sexually production کرائیں گے یا تو sexually production کرائیں دو یہ ہے طریقہ گے ہوں میں sexually production ہوتا آلو میں sexually production گنے میں sexually production لیکن مطر میں sexually production ہوتا سوال میرا جو important ہے کہ یہ بتائیں میرے پاس ایک crop plant دھیان سے سنیے گا ایک crop plant میں چاہتا ہوں پیڑھی در پیڑھی یہ as it is بنا رہے بتائیں sexual کرائیں کہ sexual reproduction آپ کہ as it is چاہتے ہیں آپ clone تو sexual کرائی کون سا reproduction کرائیں گے دوسرا point یہ ہے اگر میں آپ سے کہہ دوں یہ میرے پاس ایک plant ہے میں اس کی کھیتی کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اگلی پیڑھی میں اور اچھا پلانٹ ہو جائے تو کون سا reproduction کرائیں آپ چاہتے ہیں کچھ changes آمیں تو آپ کو sexual reproduction کرانا ہوگا تو یہ دو question بڑی important ہے کہ کسی plant کا sexual reproduction کیا کرائی آجائے آپ کہ آپ اپنا objective بتائیں اگر آپ اس کو as it is رکھ نا چاہتے ہیں تو then is sexual reproduction اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ changes ہو جائیں تھوڑا اور اچھا ہو جائے تو then it is sexual reproduction کرانا چاہیے ایک بات اور important ہے اور یہ ہے اب میں تھوڑا reproduction اور growth کو mix کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا یہ بتائیے higher plants and animals کے بارے میں بات discussion کر رہا ہوں دیکھیں جب بھی جیسے human being کے بات کر لیں یہ پہلے reproduction ہوا تو zygote بنا zygote بنا اس کے بعد یہ adult بنا adult نے دوبارہ reproduction کیا zygote بنے پھر zygote نے growth کیا adult بنے اور adult بنے اس کے بعد zygote جو ہے پھر reproduction ہوا یہ بتائیے کہ اس پرکریا کا کیا نام ہے اس process کا کیا نام ہے growth اس process کا کیا نام ہے reproduction یہ growth ایک بات بتائیے growth اور reproduction دو الگ الگ پرکریا ہیں یا seem آپ کہ multi cellular organisms کے لیے تو دو الگ الگ ہیں پہلے reproduction ہوا پہلے zygote بنا پھر growth ہوا adult بنا پھر reproduction ہوا ایک سوال اور important ہے کیا یہ zygote بنا growth کیے دوبارہ reproduction کر سکتا تھا نہیں کیا یہ adult بنا reproduction کے zygote بنا کے growth کر سکتا نہیں کر سکتا اس کا ملک جو ہے ایک بار growth ہوگی پھر reproduction ہوگا پھر growth ہوگی پھر reproduction ہوگا اور دونوں الگ الگ پرکریا نسی آرٹی نے اس بات کو تین شبدوں میں لکھ دیا میں پہلے پورا sentence کہوں میں کہہ دوں کہ higher plants and animals multicellular organism یا human being growth اور reproduction دو الگ الگ پرکریا ہیں اور دونوں ایک دوسرے پہ dependent ہے growth ہوگا تب reproduction ہوگا reproduction ہوگا تو پھر growth ہوگا اس طرح سے یہ ساری بات کہی جانی ہے اور یہ ہے تو میں یہاں ایک line لکھ رہا ہوں دھیان سے سنیے گا growth and reproduction growth and reproduction are reproduction are mutually mutually کا کیا مطلب ہے dependent exclusive کا مطلب کیا الگ mutually exclusive events کس کے لیے پلانٹ کے لیے animal کے لیے آپ کہ پلانٹ animal دونوں کے لیے لیکن higher plant higher animals کے لیے یہ multi cellulers کے لیے ہے یہ بات human being کے لیے ہے اور یہ بات لیکن میں یہی پہ دوسرا point clarify کر اون cellular organism کے لیے بتائی اون امیو کے لیے امیو کی ایک سل ہے اس نے mitosis کیا دو cell بن گئی جیسے ہی آپ نے کہا دو cell بن گئی reproduction یا growth بھئی دو cell کا بن reproduction ابھی پیشلے topic آپ نی سوری دو cell کا بن نا کیا that is growth آپ نے نمبر of cells بن گئی تو کیا growth لیکن یہ دو cell بن گئے دو امیو بن کو reproduction کہتے تو میں یہ کہہ دوں یہ ہی ایک process ہے جس سے growth بھی ہو رہا یہ ہی ایک process ہے جس reproduction بھی ہو رہا تو یہ word لکھا جائے گا unicellular کے لیے کیا لکھا جائے growth and reproduction growth and یعنی ایک دوسرے کے پریائے باشی ہیں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ اسی کو growth کہیں چاہے اسی کو reproduction کریں بات ایک ہے تو unicellular کے لیے growth and reproduction are synonymous are the same process multicellular کے growth and reproduction are exclusive mutually events exclusive ka ملغ الگ الگ events ka ملغ process mutually کا مطلب ایک دوسرے پہ dependent ایک دوسرے پہ تو یہ میں نے تھوڑا سے آپ سے یہ بات کہی تھی اور اس طرح سے کچھ organisms reproduction نہیں کرتے یہ میں تین بار کہہ چکا ہوں مول ہے worker honey بھی ہے sterile human being ہے تو ایک بات بتائیے سارے organisms reproduction کرتے ہیں نہیں کرتے نہیں کرتے بتائیے reproduction is all inclusive یا not all inclusive تو then it is not all inclusive reproduction کو ہم نے defining feature بھی نہیں مانا ہے اور اس طرح سے تھوڑی سی بات اور آگے بڑھائیے یہ دھیان رکھے گا یہ دو بڑی technical باتیں لکھی گئی ہیں اور یہ کہنے میں تھوڑا اچھا لگتا ہے تو ہم سے پوچھا بہت جاتا ہے اور چلیے ہم اگلے پیچ پر آتے ہیں ایک تھا emergent properties یہ ایک ایسا topic تھا جو ہم لوگوں نے بلکل لگ بگ سنا ہوا نہیں تھا کچھ لوگوں نے سنا ہوگا تو کچھ لوگوں نے نہیں بھی سن رکھا ہوگا اور اس طرح سے یہ بات تھی کی dictionary کا word ہے جس کا مطلب ہوتا اُبھر کے سامنے آنا اُبھر کے سامنے آنے کا مطلب دو components کے ملنے سے جو نئی بات سامنے آ جائے تو that is called emergent property اس کا میں یہ بتائیے کہ یہ leaving میں پایا جاتا ہے کہ non leaving میں پایا جاتا ہے دونوں میں پایا جاتا ہے اسی لئے میں نے اس کو سب سے کم priority دی میں اس کے کچھ examples آپ کو دوں examples لیکن ایک بات important کہنا چاہوں گا میں نے کہتا دو چیزوں کے ملانے سے جو نئی بات آ جائے نئی بات آنے کا مطلب جو components میں نہیں ملایا ان میں یہ characters نہیں تھے اور یہ جیسے مالی جے میں آپ سے کہوں کہ دو students آپ میں لڑائی کر لیا اور میں ان دونوں کو الگ الگ بلا کے پوچھوں کہ بھئی کیوں لڑائی کیا تو دونوں کے answers سیم ہوتے ہر دونوں الگ الگ یہی کہتے کہ سر میں بہت شریف آدمی ہوں میں نے آج تک لڑائی نہیں کیا آپ چاہیں میرے دوستوں سے پوچھ لیں وہ تو صرف سامنے آ گیا تو لڑائی ہو گئی دونوں یہی کہہ رہے دونوں کا کریکٹر لڑائی کرنا نہیں تھا لیکن دونوں کے ملنے پہ ایک نئی بات سامنے آ گئی that is called emergent property مجھے ایک example cycle کا دیج cycle کس parts کی وجہ سے چلتی ہے handle کی وجہ سے آپ کو صرف handle دے دیں چل جائے گا صرف tire دے دیں چل جائے گا صرف پہیا دے دیں چل جائے گا نہیں چل گا تو کیا کریں سارے parts کو ملائی تو چلنے لگے گا تو یہ بتائیے cycle کا چلنا ایک part کا کارکرم ہے سارے parts کے ملنے سے emergent property گھر میں جب دو چھوٹے بھائی بہن بیٹھے رہتے ہیں اکثر دیکھئے وہ آپس میں بات کرتے کرتے لڑ جاتے ہیں جیسے لڑائی ہو جاتی تو آکھے parents کہتے تم لوگ آپس میں کیوں بولتے ہو یعنی اگر دونوں الگ کمرے میں ہوتے تو لڑائی نہ ہوتی اور دونوں آپس میں نہ بولتے تو بھی لڑائی نہ ہوتی آپ جرح دیکھیں میں نے کہا underline ساتھ ساتھ اور interaction of components سے جو بات نکل کے سامنے آوے اسے کہتے ہیں emerging property ایک common سا example دے دوں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں چسمہ لگا کہ بڑے smart لگ رہے ہو بدائے یہ یہ تعریف کیا آپ برائی کر دیا مجھے لگتا لوگ بڑا خوش ہو جاتے ہیں تعریف نہیں یہ گھر بڑ کہہ دیا جرح اس کے پیچھے بھاؤ نہ سمجھ وہ کہنا چاہ رہے نہ تو آپ کا چسمہ smart ہے نہ آپ smart ہیں دونوں کے ملنے سے جو نئی بات آئی وہ smart ness تو لوگ کیا ایسا ہو سکتا چسمہ بغل میں رکھا رہے تب جو ہے آپ smart لگنے لگے نہیں ہو سکتا کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ مجھے دوسرا example دیجئے جیسے مالی جی سبجی ہے گھر میں آپ سبجی کھا رہے ہو اور اس میں نمک نہ پڑھا ہو تو آپ چلا کال انڈرلائنگ انٹریکشن اوکی نا اور ہر لیول پہ جیسے جیسے کمپلیکسٹی بڑھے گی ویسے ویسے نئی نئی پروپرٹی سامنے آتی جاتی ہے اور یہ بات ہے تو کمپلیکسٹی کا کیا مطلب ہوتا جیسے میں آپ کے کلاس روم کا example دوں جب صبح پہلا student آتا ہے تو عام طور سے سر رکھ کے ٹیبل پہ سونے لگتا ہے اس کے بعد جب دوسرا آتا ہے تو دونوں آفس میں باتیں کر لے دکھتے ہیں جب تین چار آجاتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیٹ کے لیے اور جو ہے ایجسمنٹ کرنے لگتے ہیں جب دس بارہ آجاتے تو ایک دوسرے سے جائیں گے اور اس طرح سے تو میں نے ایک اگزامپل دیا سائیکل کا ایک اگزامپل دیا ویزیٹیبل کا ایک اگزامپل میں سیل آرگینل کا دے رہا ہوں ٹیشو کا دے رہا ہوں تو ٹیشو کی جو پرپرٹی ہوتی وہ انڈیویزول سیل کے پاس نہیں ہوتی ان کے ملنے سے نئی بات آتی ہے اور آپ کجھ سوچو جب آپ کبھی کبھی سکول کالج میں گینگ بنا لیتے ہو تو بہت ساری حرکت یں کرتے ہو لیکن اکیلے وہی کام نہیں کرتے آپ اٹ مینز کہ گروپ بنانے کے بعد نئی پرپرٹی سامنے آئیں گی اور اس ایسے میں ایک ایک مائیٹو کانڈیا کا جو لیا تھا وہ میں explain کر دوں یہ بتائیے مائیٹو کانڈیا کا کام کیا ہے اٹی پی سنتیس مائیٹو کانڈیا کا کام اٹی مائیٹو کانڈیا میں کون کون سے پارٹ ہیں مائیٹو کانڈیا میں ایٹی پائے جاتا میمبرین پائے جاتا انزائن پائے جاتے کرسٹی ایک ساتھ ہوں گے تو اٹی پی بنائیں گے بتائیے مائیٹو کانڈیا کا اٹی پی بن مائیٹو کانڈیا کے دورہ اٹی پی بنایا جانا انڈیویزول پارٹ کی پرپرٹی ہے یا امرجن پرپرٹی ہے تو یہ امرجن پرپرٹی لیویگ اورگینیزم میں بھی پائے جاتی ہے سیل کے لیبل پہ سیل کے پارٹس جب اکٹھا ہوتے نئی بات آتی ہے کئی سیل سے اکٹھا ہوتی ہے تب نئی بات آتی ہے کئی ٹیشیوز اکٹھا ہوتے آرگن بناتے ہیں تو نئی بات آتی ہے ہر لیبل پہ جیسے جیسے جٹلتائیں بڑھتی جائیں گے ویسے ویسے اس کی کیا ہوتی جائے گے کہ کمپلیکسٹی اس کی بینگس کے بارے میں بہت چھے پرپرٹیز پڑھ لیا وریعتہ کے انسار پڑھ لیا پہلا سیلولر آرگنائزیشن دوسرا کوشسنس یا ریسپونسیونس تیسرا تھا میٹابولیزم چوتھا تھا ریپرڈکشن پانچ ماہ گروت اور چھتھا تھا ایمرجن پرپرٹی سب کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں انٹروڈکٹ کر لیا ایک بات ہے اس میں سے آل اکسکلوزیب آل انکلوزیب کون ہے سیلولر آرگنائزیشن اور کون کون بتائیے دیفائننگ فیچر کون ہے سیلولر آرگنائزیشن کون 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 ایک بات امپورٹنٹ جب میٹابولیزم آل اکسکلوزیب آل انکلوزیب بوت نہیں تھا تو کیوں لیا بینہ میٹابولیزم کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے آپ نے لیا تھا تو ایک بات اور ہے میں لیونگ باڈی کے بارے میں ایک لائن یہ کہہ گیا کہ لیونگ باڈی سیلف ریگولیٹیڈ سیلف ریپلی کیٹیڈ ان انٹریکٹی باڈی آف یس ہے انٹریکشن تو ہوتے ہی اور اس طرح سے یہ کہہ رہے تھے ایک بات اور ہے کہ لیونگ اور نون اکلوبریم سٹیڈی سٹیٹ آپ کہ دونوں شبد آپ نے ایک ساتھ کیسے لگ دیا نون اکلوبریم کا مطلب اکلوبریم میں نہ آنا سٹیڈی کا مطلب اکلوبریم میں آنا تو دو الگ الگ بات ہیں یہ کیسے ہو گئے میں اس کو ایک اگزامپل دیکھ میں کہا تھا ہماری باڈی میں ہزاروں ریاکشن چلتی ہیں ہر ریاکشن کبھی ایک کلوبریم میں نہیں آتی تو لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ میں تین چار کام کروں ایک میں مجھے لاؤس ہو ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں اس کے لئے میرے پاس ورڈ ہے اس ٹی ڈی کے لئے ایک شب ہے that is called homeostasis ایک ملک چیز ہے میں اس کا ایک اگزامپل دیکھ آپ کو سمجھ دوں مان لیجے میں کسی سٹوڈنٹ کو ڈانٹ دوں تو وہ مجھ سے کچھ بولے گا بولے نہیں اپنے کو مینٹین کر لے گئے لیکن اندر ہی اندر گصہ آ رہا تھا اس کا ملک اندر reaction equilibrium میں نہیں تھی overall اپنے کو مینٹین کر رکھا تھا that is called as steady state ya homeostasis کہتے ہیں اس کا میں ایک ایک اگزامپل اور دوں آپ ٹیسٹ دیتے ہیں مال فیجکس نمبر فیزکس میں آ گیا ساٹ chemistry میں اور پچاس آ گیا جو ہے zoology میں اور ساٹ آ گئے جو ہے کیا کہتے ہیں باٹنی میں تو آپ نے overall تو مینٹین کر رکھا لیکن subject wise ایک equilibrium میں نہیں ہے reaction wise equilibrium میں نہیں لیکن reactions کا total ہم نے مینٹین کر رکھا اس ہی کو کہتے ہیں steady state یا home estesis ایک line یہ والی ncrt نے لکھا ہے میں نے اس میں سے تھوڑا changes کیا ncrt نے جو لکھا وہ پڑھ کے سناتا living organisms of past present and future have a sharing of common genetic material یہ اتنا نہیں لکھا ncrt نے ہم نے لکھا but varying degrees اور یہ شبد بھی مجھے بڑھانا پڑا اور in species اور یہ تو اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں یہ sentence لکھ کے آپ situation پوچھ سکتا ہوں کیا question پوچھوں گا سنیئے چاہے کوئی بھی organism پہلے تھا آج ہے کل ہوگا اس کے پاس ایک common genetic material ہوگا what do you mean by common common بات ہے سارے living beings میں کسی non living میں DNA نہیں ہوتا کسی dead organism dead body میں نہیں ہوتا ایک بات دوسرے بات ہے لیکن یہ DNA کا amount جو ہوگا constant ہوگا ایک species کے لئے بتائیے human being میں DNA کا amount کتنا ہوتا 5.6 picogram یہ بتائیے چاہے ہماری skin سے لے ہماری لے کسی اور کی لے سارے human being کے DNA کا amount کتنا ہوگا 5.6 picogram یہ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ esterichia coli کی سل میں کتنا ہوگا اس کے علاوہ 6.2 6.2 picogram DNA پائے جاتا کس کی سل میں مطر کی سل میں ایک بات اور بتا دیتے گدھوں کی سل میں کتنا پائے جاتا 4.8 picogram پائے جاتا یہ تو بڑا interesting ہے یہ تو ہر species کی پہچان اس کے DNA کے total amount سے ہوگی total amount کبھی کبھی گھر میں لوگ کہہ کرا لیں اگر ہماری سل میں DNA آیا 4.8 picogram تو گھر اور ہماری سل میں 5.6 picogram DNA آیا تو human being ہے اوکی یہ ہے اس کو پھر سے بتائیے پھر سے بتائیے what do you mean by common genetic material it is DNA what do you mean by constant amount constant amount is called C value اسے C value کہتے ہیں اور different and varying degree سے آپ کا کیا مطلب ہے varying degree سے species to species یہ vary کرتا آپ دیکھ لیتے دنکیز میں کتنا ہے 4.8 picogram mutter میں کتنا 6.2 picogram human being میں کتنا 5.6 picogram اس کا ملہ species to species یہ vary کرتا ہے ایک species کے لیے constant ہوتا کیا DNA سب میں ہوتا پھر سے مجھے بتائی یہ پورا sentence میں لکھوں تو اور آپ سے پوچھو what do you mean by common genetic material DNA what do you mean by constant amount c value what do you mean by varying degrees alag alag species c value alag alag ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں varying degrees تو یہ ہم نے leaving what is a leaving جو topic تھا ہمارے selvers کا وہ میں complete کیا اور میں کوشش کیا کہ وہ ساری questions کو سامل کر لیں example دے کے آپ کو clarify کریں اور اس رح سے اب اپنے اگلے lecture میں اس کے بعد کی باتیں آپ سے conclude کریں OK